کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو کبھی دکھی نہیں رہو گے حضرت علی نے فرمایا ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھا کرو ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑ سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وکوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وکوف سمجھیں گے جو شخص تمہارا غصہ برداش کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں اور جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلت اور رسوائی ہو لوگوں کے لئے ایک کھلی کتاب نہ بنیں ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں دوسروں کے لئے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا کم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی دو مقلس لوگوں کو جدہ نہیں کرتا جدہ تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو اللہ کبھی مقلس کو منافق سے نہیں جوڑتا جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جاتی ہیں وہ محبتیں نہیں ہیں بلکہ نفسیاتی خواہشات کی تسکین اور حوص ہے یہ حقیقت ہے جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے مگر جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے انسان کے لئے تماشا بن جائے جیسے ایک چھونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں سمجھ سکتا جس دن ہم یہ جان لیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے مولانا رومی فرماتے ہیں نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر پھروسہ کرتے ہیں شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت ہے دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہیں دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں کسی کی ترجیحات میں کسی طور زہر فہرست رہنا بھی کامیابی کی خفیف سی قسم ہے روز ملنا ممکن نہیں لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا تو آسان ہے اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں اختلاف رکھیں دشمنی نہیں تنقیب کریں بدتمیزی نہیں ہر انسان کا احترام واجب ہے ہمت مت ہارو گوھر کرو ابابیلوں نے ہاتھیوں کا کیا حال کیا تھا تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لئے جان بوجھ کر ہار جائے سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط بنا ہے کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا انسان مرتا نہیں مار دیا جاتا ہے لفظوں لہچوں اور رویوں سے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور اکل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے مانگتا ہے خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا زلط ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی جہاں محبت کی حکمرانی ہے وہاں طاقت نہیں ہوتی اور جہاں طاقت غالب ہوتی ہے وہاں محبت کی کمی ہوتی ہے اچھی زندگی اور بری زندگی میں فرق یہ ہے کہ آپ آگ کے درمیان کتنی اچھی طرح چلتے ہو کمال یہ ہے کہ وہ بندہ جو وقت کی قدر وقت کے رہتے ہوئے سمجھ جائے گزرے وقت پر صرف ملال کیا جا سکتا ہے جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا تو اس میں یہ تین نشانیاں ضرور ہوتی ہیں وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرڈ کر کے آپ کو وقت بیتا ہے وہ اکثر بحث کے دوران نرازگی کا انصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے وہ جب بھی مستقبل کے کسی پلان کا ذکر کرتا ہے تو آپ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے آپ سے کیے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں جب آپ کی توجہ تقسیم ہو جائے گی تو آپ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اپنے آپ سے پیار کریں کیونکہ آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو پوری زندگی آپ کسی بھی چیز کی اہمیت کے بارے میں تب تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ اسے کھو نہ دے چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ مہربانی کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور میرے چینل